اگر دیکھیں تو کمپیرزن کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کا بھی ایک چہرہ جو ہے وہ لوگ کمپیرزن کرنے پہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں آج انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو اقلیتوں کو حوالے سے پہلے سے حالات گرے تھے لیکن اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی دیکھا گیا کہ مودی سرکار نے اور انڈیا کی سرکار نے ایک انتہائی نیگٹیو کردار ادا کیا اور وہ نام نے ہاتھ سیکلر ملک کے پوری دنیا کے اندر آئینی اور قانونی طور پر اپنے آپ کو سیکلر ملک کے طور پر پیش کرتا ہے اس کی سیکلر بنیادیں جو ہے وہ زمین دوز اور زمین بوس ہو گئی کہ جب وہ ایک ڈسکرمنیٹیو ایٹیچوڈ اقلیتوں کے حوالے سے وہاں پہ مسلمانوں کے حوالے سے کرسچنس کے حوالے سے سکھوں کے حوالے سے حتیٰ کہ ہندو مذہب کی جو لو کاؤس ان کے حوالے سے اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی نظر آیا پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ذات کیا ہے اور پھر یہ چیز بھی آج ساری دنیا کو نظر آگئی کہ مودی کے انڈیا کے اندر اس نام نے ہاتھ سیکلر ملک کے اندر سبزی اور پھل خریدنے کے حوالے سے بھی آج لوگ پوچھتے ہیں پھل فروش سے اور سبزی فروش سے کہ تمہارا مذہب کونسا ہے جیسے سبزیوں کے بھی مذہب ہوگے وہاں پہ جیسے پھلوں کے بھی وہاں پہ عقیدے اور مذہب ہوگے اگر وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا تو اس سے جو ہے وہ پھل خریدا جائے گا پھل فروش سے اگر وہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا یا سکھ مذہب سے یا کرسٹن مذہب سے تو اس سے جو ہے وہ نہ پھل خریدا جائے گا نہ سبزی خریدی جائے گی یہ ہے انڈیا کا ایک image جو پوری دنیا کے سامنے پہلے بھی تھا لیکن اس کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین کے جنہ اس پوری سٹرگل کے اندر مزید نکھر کے اس کا نیگٹیو اور بیانک چہرہ آیا تو دوسرا چہرہ پاکستان کا ہے قائدیعظم کے پاکستان کا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کا ہے درکٹر جیمز اے ٹی بی کے پاکستان کا ہے کرنل خاکان صاحب کے پاکستان کا ہے وہ پاکستان کا image کیا ہے کہ جناب پنجاب حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ آئیں گا کوئی بھی نوکریوں کا کوٹا آئے گا کوئی بھی نوکریوں آئیں گی اس پہ دو پرسنٹ کوٹا جا وہ اقلیتوں کا ہوگا آج پاکستان کا image کیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ون پرسنٹ بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جائے وہ سکھ ہیں ہندو ہیں کرسچن ہیں پارسی ہیں جیوز ہیں کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں تو ان کو عزت احترام فقال ڈگنٹی اہمیت ان کو ویسی ہی ملے گی جیسی مسلمانوں کو ملے گی یہ ہے پاکستان کا چہرہ اور اسی چہرے کے حوالے سے آج آپ دیکھ رہیں گے یہاں ایف سی کالج کے اندر یہاں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا یہاں پر اس وقت اللہ پاک کے کرم سے یہاں کرسچنز بھی موجود ہیں مسلمان بھی موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاکستان اور قائدی آزم کے پاکستان کے اندر اور وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کے اندر اور تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر ہم یہاں پر مودی کی کوئی آر ایس ایس کی اور بی جے پی کے طرز کی کوئی نیگٹیو ایکٹیویٹی کہ ہم نے اگر راشن تقسیم کرنا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں اگر ہم نے ریلیو پیکیج دینا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں اگر ہم نے کسی کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں اگر ہم نے کسی کو عزت دینی ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں اگر ہم نے کسی کو وقار دینا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں اگر ہم نے کسی کو اہمیت دینی ہے تو مذہب اور عقیدہ دیکھ کے یا ذات پاک دیکھ کے کریں یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کے اندر نہیں ہے یہ وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان گزدار صاحب کے پاکستان کے اندر نہیں ہے تو یہ ہمارا فخر ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی یہی تعلیمات ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر وہ سب سے پہلے انسانیت کا مذہب لے کر آئے تھے ہر پیغمبر انسانیت کا مذہب لے کر آیا انسان کی اہمیت ہے جو انسان ہے اس کی عزت اور وقار اگر وہ کسی مجبوری کے اندر ہے تو انسان کو انسان کے طور پر دیکھنا چاہیے اس کو کسی مذہب کے تناظر میں کسی فرقے کے تناظر میں کسی عقیدہ کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے آج کرونا وائرس کی جو جنگ پوری دنیا کے اندر لڑی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسی انسانیت کے مذہب کو مدے نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر آج کشمیر کے اندر نو مہینے ہو گئے ہیں لاکڈاؤن اور لاکڈاؤن بھی کرفیو سے سخت اور یہ کرونا وائرس کا لاکڈاؤن نہیں ہے یہ مودی سرکار آر ایس سرکار بی جے پی سرکار اور اس انتہا پسند مودی سرکار کا جو ہے وہ کرفیو ہے جس میں جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کو ظلم جبر اور استحصال کا شکار کیا ہوا ہے آج کرونا وائرس کے حوالے سے انڈیا کے اندر جس بے دردی کے ساتھ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مضمت ہے اور اس حالات کے اندر ہمارا چہرہ پوری دنیا کے سامنے اقوام متحدہ کے سامنے اقوام متحدہ کی زیلی تنظیموں کے سامنے انٹرنیشنل کمینٹی کے سامنے پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے اور جو مودی سرکار ان پر تمانچے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ایف ایٹی ایف کی پابندیاں انڈیا کے اوپر لگنی چاہیے انڈیا کے اندر ڈسکرمنیشن ہے انڈیا کے اندر ظلم اور جبر ہے انڈیا کے اندر چھوٹی سوچ ہے انڈیا کے اندر کروڑوں عوام کی جو کمینٹی ہے ان کو کھانے پینے سے لے کے ان کے مذہبی اقاعد کو ادا کرنے کے حوالے سے جو جو گھٹیا اور نیچ قسم کی جناب وہ حرکات اور سکنات پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں آج پوری دنیا اس کے حوالے سے ان کے اوپر تھو تھو بھی کر رہی ہے حتیٰ کہ وہ یو اے ای کے جس کے بڑے قریبی تعلقات انڈیا کے ساتھ رہے ان کی وزراء کنسل نے جرہا ان کو کنڈم کیا امریکلز پریزیڈنٹ نے مودی کو اپنے ٹویٹر کی جو ہے وہ فالونگ میں سے نکال دیا کہ ان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے پر نکاب ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں بینگا پاکستانی بڑے فخر کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں ڈاکٹر جیمز اے ٹیبی میں سمجھتا ہوں کہ بینگا پاکستانی بڑے فخر کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں کننل خاکال صاحب ورگیڈیا نیر صاحب بینگا پاکستانی پوری دنیا کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہماری حکومتی سطح پہ سرکاری سطح پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن مذہب عقیدہ کی بنیاد پہ یہاں پہ نہیں ہے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں انسانیت کو مد نظر رکھے انسانوں کے خدمت کرنے کی توفیق تا فرمائے ہر قسم کے تاثب تسانیت کا تاثب فرقباریت کا تاثب مذہب کے تاثب سے نکل کر ایک انسان کو امن سکون اور اس کی رزق کی فراہمی کے حوالے سے اپنا قدار ادا کرنے کی توفیق تا فرمائے انسانیت کی خدمت بڑی نیکی ہے کرونا کی وبا نے پوری دنیا کے لپیٹ میں لے رکھا ہے کرونا کے تناظر میں بھارت میں اقلیتوں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے وبا کے اس طور میں موڈی سرکار کا متعصب اور انتہا پسند شہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارت کی جانب سے ظلم السلن کا بازار گرم کیا جا رہا ہے جبکہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے یہاں پر مکمل یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اور متعادل اکرامات کیا جا رہا ہے یہ ہے پانچ سو انچاس بلین روپے کدھر چار سو اناسی ملین اور کدھر پانچ سو انچاس بلین یہ تو وہ ہے نا کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا یہ تو ابھی سرے بازار کے پانچ سو انچاس بلین ہے چار سو اناسی ملین سے جو پسے دیوار ہے وہ اس سے کہیں جیلا اس سے جناب سو سے ملٹیپلائی کرے تو وہ ہوتا ہے تو نیب نے اگر یہ پوچھ لیا تو کوئی برا تو نہیں کیا نیب نے اگر یہ پوچھ لیا کہ بتائیں آپ کا مارڈل ٹاؤن کا گھر کتنے عرصے سے جناب ایک کیمپ آفیس کے طور پر استعمال ہوا ہے برا تو نہیں کیا نیب نے اگر پوچھ لیا کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو وراست کے اندر پروپرٹی ملی ہے اس کے کوئی حساب کتاب دے دیں تو میرا حل کوئی برا نہیں کیا اب پچھلی دو پیشیوں میں یہ کرونا وائرس کی پتلی گلی میں بھاگ گئے شہباز شریف صاحب لیکن اب نہیں بھاگیں گے یہ جس غلط فہمی کا شکار ہو کے باہر سے بھاگے بھاگے آئے تھے ان کی وہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے ان کے ہوش ٹکانے آگئے ہیں یہ اہمکوں کی جنت میں رولوں کی بھشت میں رہتے ہوئے وہاں سے آئے تھے واپس ان کو پتہ نہیں کس نے سہانے خواب اور بلی کے خواب میں چھچڑے کا مزلاک کچھ پتہ نہیں کون سے جناب وہ مستقبل کے جناب وہ کوئی سیناریو ان کے سامنے رکھا تھا لیکن اب وہ اپنی اوقات میں آ چکے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ بنیادی طور پر وہ ایک کریمنل ہے بنیادی طور پر وہ پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک پوجھ ہے بنیادی طور پر وہ اور ان کا پورا خاندان پاکستان کو لوٹنے ایک سوٹنے والا ایک خاندان اور ایک فرد ہیں انہیں اب نظر آ گیا ہے کہ اب وزید کیسز بنیں گے یہ تو میں وہ اکثر ایک لفظ کہتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ کو پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے جناب پاکستان کے اندر مودے کسائی کو چھیمے حلوائی کو اور دلبر حلوائی کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب ان لوگوں نے کیا کیا کرپشن کی ہے آپ فوٹوگرافر اور کیمرہ میں سامنے کھڑے ہیں آپ کے ٹپس پہ آئے کہ ان ہمارے سابقا حکمرانوں نے کیا کیا لوٹ بار اس ملک کے اندر کی ہے تو جب ان کے کیسز نیب کے اندر آتے ہیں تو اس کا مستقبل بھی پتہ چل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب نے اگر شباز شریف صاحب کو بنایا ہے تو کوئی بنا نہیں کیا شباز شریف صاحب جنت مند بنے بڑے حبیب جانب کے جو ہے وہ شیر صلایا کرتے تھے جناب یہ مائک سارے ہاتھ سے پکڑ کے توڑ کے جناب ایک جلی لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے پچھلی دو پیشیوں میں تو ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلے اب جب انہیں ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم ہو گیا کہ آپ کی باہر نہ آئے تو دھر لیا جائیں گے پکڑے جائیں گے تو اب مجبوراں وہ نیب کے سامنے آگئے ہیں لیکن جو کھایا ہے جو کرپشن کی گاجریں کھائی ہیں ان کا جو پیٹ پر مروڑ اٹھے ہیں اس کا نیب کے ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے آفی سوال